وَبَسْمِ اللَّهُ وَمُحَمْدِ اللَّهُ وَمُسَلِّيًا وَمُسَلِّمًا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اہدنا السراط المستقيم عن البعض اقن ساریت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عند اللہ مطلوب خاطم النبجین و ان آدم لمنجدلن فی تینته قال راہو الامام الهمام اکتو المسیج فی جامعه صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ اُمِّيُّ 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 كَرِيمِ معضو سامین میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے اجازت جا ہوں گا قرآن کریم عقیدہ خطم نبوت پر دلائل رکھتا ہے مفتی آزم پاکستان بولانا مفتی محمد شفی عثمانی اللہ ان کی قبر پر کروڑا رہت سے نازل فرور آیا انہوں نے عقیدہ خطم نبوت پر قرآن کریم کی ایک سو آیات اور دو سو دس احادیث کو باقیدہ جمع فرمایا ہے میں ایک دلیل پیش کر کے ختم نبوت کے سرسروسان میں اپنا نام لکھوانا چاہوں گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہدن السراط المستقیم نماغ میں مجھ سے مانگو میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا محدث مفسر قبیل حضرت شعب دل قادر دہل ورامت اللہ مظہر قرآن میں اس آیت کی شرح میں ایک بات لکھتے ہیں میں اپنے لفظوں میں حضرت شاہ صاحب کی بات تکل کرنے لگا ہوں فرمانے لگے اہدن السراط المستقیم یہ ہدایت کی دعا ہے ہدایت کی درخواست ہے جس طرح کسی انسیٹیوٹ کے اندر کسی کالج کے اندر کسی یونیورسٹی کے اندر کسی ادارے کے اندر داخلہ ملتا ہے تو اس سے پہلے داخلہ ایڈمیشن فارم ہوتا ہے ایڈمیشن فارم کو فل کر کے اس کے بعد بندہ وہاں کا فرق سمار ہوتا ہے فرماتے ہیں ہدایت کی دعا ماننا یہ محمدی امت میں داخلہ فارم ہے محمدی امت کے اندر اپنے آپ کو داخل کروانے کی دعا ہے اس کا معنی یہ ہے جو ہدایت اور صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ ہدایت ابھی باقی ہے اور اسی ہدایت میں داخلہ ابھی قائم ہے تو اس کا معنی نایہ نبی آیا ہوتا تو یہ ہدایت بند نایہ داخلہ فارم ملنا تھا نایہ نبی آنا ہوتا تو نائی ہدایت کی درخواست ہوتی جب نائی ہدایت کی درخواست نہیں ہے نائی بات نہیں ہے تو وہی ہدایت قائم ہے یہ خطب نبوت کی دلیل ہے جو بندہ ابھی بات ہے اور اس پر ایک بات مزید صرافت مستقیم ان کے سے کہتے ہیں آپ نسائی کبرا اٹھائیں آپ کی مرضی مستدرک اللہ صحیح اٹھائیں آپ کی مرضی دارمی اٹھائیں آپ کی مرضی مصندب علانہ اٹھائیں آپ کی مرضی ان تمام محدثین نے لکھا ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت جو ایک رکوب میں مشتمل ہے میں اس کا ایک کبرا پڑھتا ہو کہ فَخَطَّرَنَا رَسُلُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مفتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی اور اس سے دائیں بھی لکیر کھینچی اس کی بائیں بھی لکیر کھینچی ایک لمبی لکیر کھینچ کے فرمایا وَعَنَّا حَذَا سُرَاطِ مُسْتَقِيمَ جو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سراتِ مُسْتَقِيم پہ چلو اس سے سراتِ مُسْتَقِيم سیدھا راستہ یہی میرا راستہ ہے گویا اتباعِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتباعِ پیغمبر کا نام اطاعتِ نبی کا نام یہ سراتِ مُسْتَقِيم ہے اور رسول اللہ کی اطاعت کے لیے ہم ہر نماز پر دعا منتے ہیں اگر نئے نبی آنا ہوتا تو اس نے اپنی اطاعت کرانی تھی حضور کی اطاعت کی دعا مننا یہ خط میں نبود کی بیئر دیں اور اس کے ساتھ ایک بات میں مزید ارس کرو حضور پاک نے خط کھیچا اس سے دائیں بھی کھیچا ہے بائیں بھی کھیچا ہے اس کا مطلب سیدھا خط کھیچا یہ سراتِ مُسْتَقِيم ہے دائیں بائیں دو طرف کیوں کھیچا ہے اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ نے اسی حاشیہ پہ لکھا ہے کہ لائن کی دو طرف خط کھیچنا اس بات کی دلیل ہے کہ امت میں جو غلط طبقات ہوں گے وہ دو راستے اختیار کریں گے یا دین میں افراد یا دین میں تفریق کریں گے یا بدت یا الہاق کریں گے افراد کا معنی دین کو گھٹا دینا بدہ اور تفریق کمانا دین کو بڑھا دینا فرمایا بڑھانے اور گھٹانے سے دین کا نقصان پھیلے گا لیکن اس سے ہٹ کے جو سراتِ مُسْتَقِيم ہے وہ بلکل سیدھا ہے اور پھر وہ لائن حضور میں کھیچی کھیچے چلے گئے اس کا معنی یہ ہے وہ دین رسول اللہ سے چلا اکابر تک پہنچا ہے ہمارے اکابرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں یہ دین دیا ہے یہ آخری بات کر کے بات فتم کرو ختم نبوت تو ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو سمجھنا پہ پیچیدہ ہو کوئی مشکل بات ہو کوئی علمی اور دقیق مشکلوں سے اسے سمجھا جا سکے قرآن کریم کے پھل فرض اور محال اگر ختم نبوت پہ دلائن موجود نہ ہوتے حدیثِ نبیہ کے عقیدہ ختم نبوت کے اس بات پہ دلائن موجود نہ ہوتے تو کامن سنس اقلیات کی دنیا میں بھی رسول اللہ آخر نبی چمار ہوتے حضور کے بعد نائے نبی کی بات نہ کی جاتی وہ کہتے ہیں کیسے فرمایا رسول اللہ کا اس کا گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے معنی و تعریف ہے اور تعریف ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے میں آپ کی پروگرام میں آیا میں نے آکر مضمو نہ سکت دیکھا میں نے آر آپ کی گفتگو سنی اس نظام کو دیکھنے کے بعد جب میں باہت ہوں گا میں اس چیز کی تعریف کروں گا پتہ چلا حضور پاک کو نام محمد دے کر بھی اللہ نے ختم نبوت کی بات کر اور پھر آپ یہاں تک بحث نہیں ہے بلکہ مولانا ذریع اس کاندھ جوی کی دبان میں کہو رسول اللہ کا نام محمد معنی و تعریف حضور پہ قرآن اترا پیڑی صورت الحمد سے شروع معنی و تعریف رسول اللہ کا امت ملی امت کا نام امت حمدون معنی و تعریف ہے آپ علیہ السلام کو پہاکت کی جن جو جھنڈا ملے گا نبی و الحمد مقام ملے گا وہ مقام محمود ہے وہ بھی تحیسی مقام ہے تو ایک ایک معاملے میں ختم نبوت ختم نبوت کا ہو رہا ہے ہاں آپ اس پر میں آخری بات پھر کہ آپ علیہ السلام کے اجازت جاؤں یہاں آنے کے مقصد اس لگہ شمع علیت کے مقصد شرف ایک ہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور ہم ناچیزوں کو بھی عقید ختم نبوت کے دفاع میں قبول کروئے آخر دعوانہ اللہ حمد و اللہ حمد